موسیقی آداب ناصرین میں ہوں آپ کا محسبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلی دوستو رکھ کرتے ہیں آنس کی تازہ ترین خبروں کی طرف موسیقی اور مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی سبری مالا جیا کانتھن نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام فاطمہ سبری مالا رکھا ہے اپنی متعدد تقریروں میں ہندو مذہب اور ہندو رسم و رواج کا پرچار کرنے والی موٹیویشنل سپکر اور ٹیچر سبری مالا جیا کانتھن نے کچھ عرصہ قبل ہی قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ سمجھنا شروع کیا تھا قرآن پاک کا مطالعہ مکمل کرنے اور اسے سمجھنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے مذہب اسلام کو عظیم مذہب اور مقدس کتاب کو نجات کی کتاب بھی قرار دیا اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف گجرات کے احمدباد کی عائشہ عارف خان نے 25 فروری 2021 کو سبرمتی ندی میں چلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی اس معاملے پر احمدباد کی خصوصی عدالت سمات کرتے ہوئے معاملے کے پسروار عارف خان کو دس سال کی سزا سنائی ہے اطلاعات کے مطابق عائشہ نے خودکشی کرنے سے پہلے ایک ویڈیو اپنے شوہر عارف خان کو بھیجی تھی جس میں عائشہ نے کہا تھا اے پیاری سی ندیب مجھے اپنی آگوش میں لے لے میں ہواوں کی طرح ہوں بس بہتے رہنا چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا بتا نہیں جنت ملے یا نہ ملے اس دوران عائشہ نے مرنے سے قبل اپنے شوہر سے بہتر منٹ فون پر بات بھی کی تھی عائشہ کے مقدمے کا فیصلہ آنے کے بعد عائشہ کے وادل لیاقت علی مکرانی نے کہا کہ کوٹ سے ہماری بہت امید تھی اور کوٹ میں یہ کیس تیرہ مہینے چلا کوٹ نے اسے دس سال کی سزا دی جو بہتر سزا ہے اب ہماری بیٹی تو واپس نہیں آئے گی لیکن اس فیصلے سے ہمارے دل کو سکون ملا ہے انہوں نے تمام بیٹیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم خود کوشی مت کرنا اپنے حق کے لیے لڑنا عائشہ تو مجبور ہو گئی تھی آپ مجبور مت ہونا اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف دارالحکومت جیپور کے جلے بھی چوک میں بم ملنے کی اطلاع پر کوہرام مچ گیا فائل بریگیٹ کی ٹیم سیول ڈیفنس ایمبولنس کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی بم ڈسپوزل اسکارڈ کو بھی اطلاع دی گئی وہ بھی موقع پر پہنچ گئی تھوڑی دیر تک چھانبین کے بعد پتہ سلا کے پولیس کی جانب سے محکوموں کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے ایک مارک ڈیل کی گئی تھی مارک ڈیل کے ہوتے ہی اہلِ علاقے نے راحت کی ساس لی ڈی سی پی نارتھے پریش ڈیش مگ نے بتایا کہ کسی بھی کسمے کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس قسمے کے مارک ڈیل کی گئی تھے اوورال میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیل سے پرشاہ سنگ کی مستعدی ٹیسٹ ہوتے رہتی ہے آج سبھی ایزنسیز گلنگ ٹائم تھے اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف جبہال لان نیرو یونیسٹی کے طالب علم شرجیل امام کے جانب سے شمال مشریقی دہلی فسادات دو جار بیس میں مبینہ ساجس سے متعلق یو اے پی اے کیس میں زمانت کے درخواست پر آج دہلی کوٹ سماعت کرے گا شرجیل امام نے زمانت کے درخواست کو خارج کرنے کے لیے نیچلی عدالت کے حکمہ کو چیلنج کیا ہے اور جسٹس صدارت مردول اور جنیس بٹناگر کی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے اپنی درخواست درج کی ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے دسمبر 2019 میں جامعہ میلی اسلامی انیشٹی میں شہریت ترمیمی قانون اور نیشنل ریجسٹر آف سٹیٹیزنل پر حکومت کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کی تھی امام نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ کسی قابل قبول مواد کے عدم موجودگی میں ٹرائل کوٹ نے انہیں غلط طور پر فسادات پھیلانے کی سادش کا حصہ قرار دیا اور پہلی نظر میں ان کی خلاف سخت گیر قانونی سرغرمیہ ایک تیانی یو اے پی اے کے تحت دہشت گردانہ کاروائی کا کوئی مقدمہ نہیں بنتا ہے اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف قومی اکیلے دے کمیشن کی جانب سے مختلف مذہب کے مذہبی کتابوں سے کچھ خاص باتیں نکال کر ایک نئی کتاب تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں واقف ہو سکے قومی اکیلے دے کمیشن کے نو منتخب چیئرمین اکبال سنگھ لالپورا کے سرداردی کمیشن کی جانب سے پہلی بار افطار پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں قومی اکیلے دے کمیشن کے تمام عراقین سمیت مختلف مذہب کے اسکولرز نے شرکت کی اس دوران چیئرمین اکبال سنگھ لالپورا نے بتایا کہ گجستہ دنوں انہیں مسلمانوں کے مذہبی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے کا موقع ملا اس دوران انہیں انہوں نے مزید کہا کہ قومی اکیلے دے کمیشن مختلف مذہب کی مذہبی کتابوں سے کچھ خاص باتیں نکال کر ایک نئی کتاب تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں جان سکے انہوں نے بتایا کہ اس کتاب میں مختلف مذہب کی جانکاری ہوگی جسے تمام افراد پڑھ کر دگر مذہب سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں گے اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف نویڈا کے سیکٹر 49 تھانے میں ہندو شدت پسند تنظیم بجرنگ دل کے کارکنوں نے ہنگامہ کیا کسی معاملے میں پولیس پر دباؤ ڈانلے کے لیے آئے ہندو کارکنوں نے پولیس والوں کی خوب پیٹائی کی تھانے کے گیٹ پر کافی دیر تک ہنگامہ ہوتا رہا کئی پولیس والوں نے وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی اس معاملے کی اطلاع ملتے ہی آلہ حکام موقع پر پہنچ گئے جلد ہی ڈی سی پی ایڈیشنل ڈی سی پی اور ای سی پی کے ساتھ نصف درجن تھانوں کی فورس پہنچ گئی افسران نے کسی طرح شدت پسند ہندو تواں کارکنوں کو خاموش کر آیا افسران کے مطابق صدر پور گاؤں کے ایک مخصوص برادری کی نابالک لڑکی اور نابالک لڑکے کے درمیان محبت کے معاملے میں دونوں کو تھانے لیا گیا تھا اس معاملے میں بڑی تعداد میں ہندو کارکنوں نے پولیس پر دباؤ ڈالا تھا تھانے میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ زبردست جگڑا ہوا جس کے بعد کارکن مشتعل ہو گئے انہوں نے ایس او جی کانسٹیبل کی خوب پیٹائی کی اس دوران جو بھی بچاؤ کے لیے آیا اس کی زبردست پیٹائی کی گئی اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف مغربی بینگلور کے سکانڈا کٹے میں ایک شخص نے 23 سالہ لڑکی پر تیزا فیک دیا یہ واقعہ آج صبح متحود فائننس کے قریب پیش آیا لڑکی تیزا ف سے جلس گئی ہے لڑکی جلس کر زخمی ہو گئی اور ایک پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج ہے جب لڑکی نے شادی کی پیشکش ٹھکرا دی تو اس نے اس پر تیزا فیک دیا بینگلور پولیس کے مطابق متحصیروں کا اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے اور وہ خطرے سے باہر گئے پولیس نے ملزم ناگیش کی تلاش کے لیے تلاشی مہم شروع کر دی ہے پولیس نے بتایا کہ متحصیرہ خاتون شدید طور سے جلس گئی اور اسے ایک نیجے اسپتال منتقل کیا گیا ہے پولیس نے ملزم ناگیش کی تلاشی شروع کر دی ہے جو حملے کے بعد فرار ہو گیا تھا پولیس نے وضاعت کی کہ ناگیش نے متحصیرہ کا اس وقت تاکب کیا جب وہ کام پر جا رہی تھی اس کے بعد اس نے اس پر تیزا فیکنے کا منصوبہ بنایا واقعے کے بعد کام کشی پالیا پولیس موقع پر پہنچی اور خاتون کو اسپتال منتقل کیا فلحال کے خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کے تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے مذہبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ